دیش بھر میں 16 جنوری سے کورونا کے خلاف لڑائی شروع ہو چکی ہے شنیوار کو کوویڈ 19 ویکسینیشن کے پہلے دن 1.5 لاکھ لوگوں کو ویکسین کی پہلی دوست دی گئی سب سے پہلے کورونا وارئرز اور سواستہ کرمیوں کو ویکسین دی جا رہی ہے اس سے کورونا کا کہر چھیل رہے لوگوں میں خوشی کا ماحول ہے حالکہ سواستہ اور چکستہ وشیشکیہ اس بات سے چندت ہیں کہ وشیشکیوں کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی کورونا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے بلکہ اب اور بھی زیادہ سترک رہنی کی ضرورت ہے ویکسین لگوانے والوں کی ایک چھوٹی سے غلطی بھی کورونا کو پھیلنے کا موقع دے سکتی ہے انڈین کاؤنسل فور میڈیکل ریسرچ کے ٹاسک فورس آپریشن گروپ فور کوویڈ کے ہیڈ ڈاکٹر اینکے اروڑا کہتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کے ساتھ ڈر اور نشچنتہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن اگر بیماری وائرس کے روپ میں ہو جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ پہچان میں آتا ہے بلکہ صرف چپیٹ میں لیتا ہے تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے کورونا وائرس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اگر اس سے ڈڑنا بند کر دیا اور اس کے لیے برتی جانے والی سافتھانیوں میں کھیل برتی تو یہ دو گنی گتی سے لوگوں کو چپیٹ میں لے سکتا ہے ڈاکٹر اروڑا کہتے ہیں کہ ویکسین لگوانے کے بعد لوگ نشچت ہی کورونا وائرس کے خطرے سے سرکشت رہیں گے اور یہ چیز ان کے بھی دل دماغ میں بیٹھ جائے گی اس دوران پوری سنبھاونہ ہے کہ وہ لوگ کورونا کو لے کر یہ غلطیا کر سکتے ہیں جیسے ماس کا اپیو کم کرنا، سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہ کرنا کہیں بھی کسی بھی چیز کو چھو لینا اور سابون سے ہاتھ نہ دھونا یا سینٹائزر کا استعمال نہ کرنا آپ کو بتا دیں کہ کورونا وائرس کے پربھاؤ والی جگہوں سے آ کر پریوار کے ساتھ کھلنا ملنا پریوار کے بیچ میں رہ کر کورونا نیاموں کا پالن نہ کرنا باہر سے سامان لے کر کھا لینا آدھی ایسا کرنے پر ویکسین لینے والے ویکتی کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن کورونا وائرس اس کے مادھیم سے اس کے پریوار اور سگے سمبندیوں تک تیزی سے چلا جائے گا جی ہاں دوستو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ویکسین جو لگتی ہے اس میں بھی وائرس کا ہی اپیوک کیا جاتا ہے لیکن اس وائرس کی شکتی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ جس انسان کو لگایا گیا ہے اس انسان کو نقصان پہنچا ہے لیکن اس کے دوارہ کسی دوسرے انسان کے اندر جا سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے جس کا پرینام یہ ہوگا کہ پریوار کورونا بیماری کی چپیٹ میں آ جائے گا اس دوران کمزور ایمینٹی والے لوگوں کی جان پر بھی بن سکتی ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ کورونا وائرس ایک سے دوسرے میں بینہ لکشن دکھائے دیئے ٹرانسفر ہونے والی بیماری ہے ایسے میں یہ خطرہ دو گناہ ہو جاتا ہے ابھی تک لوگوں میں کورونا کی پرتید ڈر تھا تو وہ بھی سب ہی نیموں کا پالن کر رہے تھے اور ہر بات کا دھیان رکھ رہے تھے لیکن سرکشت محسوس کرنے کے بعد کورونا کے نیموں میں ڈھلائی برتنا ہانکارک ہو سکتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ کورونا وائرس سرکشت ہیں لیکن انہیں اپنے پریوار کے لیے سبھی سافتھانیاں پہلے سے ہی زیادہ رکھنی ہوں دھنیواد